اسلام علیکم میں آرے فسین اور یہ لیکچر آپ کو سی سیو سکینری سکول کوڈ ادو کی طرف سے دیا جا رہا ہے تیسرا چپٹر ہم میں سٹارٹ کیا ہوا تھا اس کے پہلے 3.1 کے پہلے چار سوال ہو گئے تھے قویشن نمبر 5 دیکھیں آپ 3x پلس 1 ریشو 6 پلس 4x and 2 ریشو 5 are equal condition دی گئے بھئی یہ اس کے برابر ہے درمیان میں یہاں equality ڈال دیں گے equal والا word کی جگہ ہم equality ڈال دیں گے x کی value find کرنی ہے 3x پلس 1 ratio 6 پلس 4x equal to 2 ratio 5 یہ آپ کو یہاں ورڈنگ دی گئے تھی condition are equal تو میں نے equality ڈال دی ہے آگے کیا کرنے آپ نے over 4 میں لکھیں plus 1 over 6 plus 4x equal to 2 over 5 over 4 میں لکھ دیئے پہلی اوپر دوسری over میں پھر آگے دوسری سیٹ پر بھی پہلی اوپر لکھ دیئے دوسری over آگے cross multiply کر دینا ہے cross multiplication جی 5 into ایک اوپر والی ایک یہ نیچے والی ہے سرا سے 5 into 3x پلس 1 2 into 6 plus 4x جی آگے 5 3s are 15x plus 5 1s are 5 5 کو دونوں کے ساتھ multiply 2 کو بھی دونوں کے ساتھ multiply کر دی 2 6s are 12 2 4s are 8x آگے constant الہدہ variable الہدہ x والی term الہدہ کر دیں یہ خالی counting الہدہ 15x minus 8x equal to 12 minus 5 پندرہ میں سے 8 نکال دیں 7x بچ گیا 7x equal to 12 میں سے 5 نکال دیں 7 اب ڈیوائیڈ کر دیں 7 ادھر multiplied ادھر ڈیوائیڈ کر دیں x equal to 7 over 7 تو x کی value آپ نے نکال نہیں دی x کی value کتنی آگئی ہے 1 آگئی ہے کیا ہے کیا ہم نے 3x plus 1 جو ratio تھی ratio وہ بیسے لے کر دی equality درمیان میں لگا دی over 4 میں لکھا ہے cross multiplication اس کے آگے 5 کو دونوں کے ساتھ multiply bracket ہٹا دی 2 کو بھی دونوں کے ساتھ multiply کر دی آگے constant اور variable الہدہ کر دیں 7 ادھر multiplied تا دوسری سیٹ پہ divide کا دے 7 7 سے cross 7 1 x کی value 1 آگئی ہے question number 6 اس میں لکھا ہے 2 numbers آ رہے ہیں دا ratio 2 numbers کی جو 2 numbers یاد آد کی ratio بتائی گی ہے کتنی ہے 5 ratio 8 if 9 is added to each number اگر ہر ایک number میں 9 جمع کر دیں add کر دیں we get the new ratio تو new ratio جو بنتی ہے 8 نسبت 11 یہ بن جاتی ہے find the number آپ نے numbers find کرنے پہلے step let 2 numbers 2 numbers یہاں ریشو آپ کو پہلی بتائی گی ہے 5 اور 8 میں نے یہاں let کا لکھ دیا ہے تو 5x اور 8 let the ratio between 2 numbers لکھتے ہیں تو یہاں ratio لکھ دیں خالی لکھتے ہیں numbers let 2 numbers let میں نے کونسا یہاں variable لکھ دیا x لکھ دیں y لکھ دیں کوئی لکھیں چلو let 2 numbers 2 numbers لکھ دی ہیں 5x اور 8x آگے by given condition apply کرا سوال کی شارتی گئی ہے if 9 is added to each number اگر ہر ایک number میں جمع کریں تو لکھویں ویسے 5x plus 8 plus 9 ratio دوسری 8x plus 9 equal to نئی ratio آخر پر لکھ دیئے new ratio کونسی بن جاتی ہے 8 ratio 11 تو یہ لکھ دیں فرض کیا 64x given پوچھے جائیں 3,000 15 اور 8 3,000 24 numbers آپ نے find کرنے تھے آداد یا numbers نکالنے تھے تو number آپ نے نکال لی ہیں یہاں تک اکثر بچے یہیں تک چھوڑ دیتے x 7 اور سارا کا سارا اسی کے مطابق یہ پہلی ratio 4 اور 13 ہے let 2 numbers 4x اور 13 x 4 اور 13 ان کی ratio تھی میں x لگا دی 7 4x اور 13 x آگے given condition ویسے apply کرا دیں سوال کی شرط کیا ہے جی condition دی گئی ہے یہ ratio دی گئی ہے we get new ratio اس میں تقریبا 10 add کرنا ہے یہ question میں mistake ہے if 10 is added to each number اب یہاں لکھ دیں گے 4x plus 10 ratio 13 x plus 10 equal to 1 ratio ویسے question check کر لی نا میرے انداز سے question میں mistake ہے یہ 10 اس میں 9 is added ہم نے نو جمع کی اس میں 10 is added question میں mistake ہے 10 ہم نے add کر دیں آگے ویسے سارا 4x plus 10 over 13x plus 10 1 over 2 main method یہ یہ باقی اگر کوئی change گو تو آپ اسی کے مطابق سال کر سکتے جی 10 کے مطابق میں کر رہا ہوں یا condition آگے if 10 is added to each number اگر ہر ایک نمبر میں 10 add کریں تو میں نے 10 add کر دیئے cross multiply ویسے 2 into 4x plus 10 جی 1 into 13x plus 10 جی آگے 8x plus 20 13x plus 10 constant variable 8x minus 13x equal to 10 minus 20 اب 13 میں سے یہ 8 نکال دیں کتنا بچ گیا minus 5x اور ادھر minus 10 minus minus cross divide کر دیں آپ x equal to 10 over 5x کی value آگئی 2 اب آپ نے value x کی نکال لیا اب آپ سے اس میں بھی پوچھے گئے تھے numbers تو آپ نے ویسے value وڈ کر دینی ہے numbers value لکھوا دیں 4 into 2 x کی جگہ پر دو لکھ دیں 4 into 2 اور 13 into 2 کیا result اس کا آگیا 4 2 0 8 13 2 0 26 یہ آپ نے value نکال لیا اسی سوال کے مطابق یہاں بھی آپ نے value نکال لیا آخری step صرف آپ سے numbers پوچھے گئے ہیں تو value وڈ کر کے آگے پورا کر دینا ہے یہ صرف سوال میں میں 10 add کرنا ہے 10 add کر کے میں 9 add تھا 10 add کیا گیا باقی سارا ویسے آگے question number 9 دیکھیں آپ if a ratio b equal to 7 ratio 6 over 4 میں لکھوا دیں a over b 7 over 6 یہ equation 1 میں لکھ کر ہے اب آپ نے value نکال نیست 3a plus 5b ratio 7b minus 5a اس کی value جو نکال نیست میں اسے اس طرح لکھ رہا ہوں divided 4 میں اس کی value نکال نیست 3a plus 5b ratio جہاں بھی تھا ہم نے اسے divided form over form میں لکھ دیا ڈیوائیڈ کا sign لکھوا دیں دوسری بات 7b minus 5a پہلی term لکھی ہے ratio کی جگہ divided لکھ ہے پھر دوسری term اب ادھر آپ کے پاس a over b آپ نے اسی form میں لینے اس کی تاکہ value board کر اسے بھی آپ نے b سے divide کر دینا اسے بھی b سے divide کر دینا 3a plus 5b over b divided by 7b minus 5a over b b سے دونوں کو divide کر دیئے اب الہدہ الہدہ لکھوائیں over apply 3a over b plus 5b over پہلی کو الہدہ b لکھ دیئے دوسری کو الہدہ لکھ دیئے divided کے بعد یہ ویسے جہاں بھی ویسے الہدہ الہدہ over apply 5b over b minus 5a over 3a over b a over b کی جگہ پر value لکھ دیں کتنی ہے equation 1 کے مطابق 7 over 6 plus b b سے cross 5 ہے یہ ویسے لکھ دیا divided by b cross 5 پر 7 تو 7 ہی لکھیں آپ ایسے 7 minus 5a over b کی value کتنی ہے 7 over 6 کرنا کیا آپ اپنے value اس کی نکال نہیں تھی یہ ratio دی گئی a ratio b equal to 7 ratio 6 میں نے over form لکھ دیا 7 over 6 a over b جہاں ہو گئی سے attack اور ہم اس کی جگہ لکھ دیں گے 7 over 6 آپ نے value اس کی نکال نہیں تھی یہ لکھ ہے پہلی ویسے لکھ ہے divided by ratio کی جگہ میں نے divided کا sign لکھ دی آگے یہ دوسری لکھ 5 divided by 7 minus 7 5 35 over 6 ان کا لہذا LC نکال لیں ان کا لہذا نکال لیں over 1 کر ان کا بھی LC نکال لیں جی 6 LC میں 21 ویسے لکھ دیا 6 کو direct multiply کریں 6 5 30 divided by 6 LC 6 7 دا direct multiply 42 minus 35 آگے 30 اور 21 پلاس کر دیں 51 over 6 divided by 42 میں سے 35 نکال 7 over 6 اب divide کو multiplied میں convert کر دیں 51 over 6 cross 6 over 7 6 6 cross ratio اس کی بن گئی 51 over 7 یا ratio far میں value نکال question ratio far میں ratio far میں لے 51 ratio 7 آپ نے value اسی کی نکال نہیں تھی نکال یہ صرف کیا کیا ہے پہلے over far میں لکھے a or b کی value ادھر ہم نے اس کی value جو نکال نہیں تھی پہلی وی سے میں divided کا sign لکھے دوسری اب ادھر a دیوائیڈ باقی سوامنے اکشی لگ چلند دیکھ سوامنے